سارے جسم میں اشرخ لازا سر ہے سر پورے جسم کا ایک ذمہ دار اور رئیس عوض ہو شریعت نے اس کا اتنا احتمام کیا کہ سر پر بال رکھنا سننا دے لیم رکھو چھوٹے تھوڑے بڑھ رکھو جمعہ گردن تک رکھو وفرا ٹوپی رکھو ٹوپی پر پگڑی باندھو تاکہ اس عضو کی فاظت بھی رہے اور عزت بھی رہے یار لوگوں نے اول تو سر ننگا کر لی ننگے سر پر اندریزی بال پال لی یہ جو بال آپ کے ہیں تو اندریزوں میں کرسکے یہ سنت تین بار جوئے لیمہ جمعہ وفرا ان میں سے ایک بھی نہیں کسی بھی مولوی کے سامنے بیٹھ جاؤ اور اس سے کوئی شمائی ترمیدی سے مجھے لیمہ جمعہ وفرا سمجھاؤ جسم کے رئیس العذاہ اور اشرف العذاہ کے ساتھ صاحبی جسم کا ظالمانہ سلوک جائے گی ننگے سر پر طرد ہے ننگے طرد ہے یہ سمجھتے ہیں کوئی کلچر یہ کلچر نہیں ہے گوارہ پا جائے انسانی قدر منزلت سے بے خبری ہے اس کو ٹکھا جاتا ہے پیغمبر کی پگڑیاں کی امام بخاری باپ قائم کرتے بائے باب و آمائے من نبی صلی اللہ علیہ وسلم بخاری جلدو کتاب اللباس امام مالک کا جب انتقال ہوا سو پگڑیاں رہ گئیں امام ابو حنیحہ کی پانچ سو پگڑیاں مشہور تھیں شادردوں کو نصیت کی بازشاہ کے دربار میں ایسے لباس اور پگڑی میں نہ جانا جو اس سے کم درجے کی ہو ونہ علم کی بیزتی ہوگی عجیب بات ہے اس طرف سے انگریس کا پوجہ ہو رہا ہے مغربی کلچر اور تحضیر پہ ناز اور لاد ہے جس سے انسان جانور بن رہا ہے بیٹھ کر کھانا تو کھڑے ہو کر کھانے لگ بیٹھ کر پشاک کرنا تو کھڑے ہو کر موتنے لگ دیں الفاظ کمزور معاشرتی اخلاق کمزور کئی مشکل سے مسجد میں آ جاتے ہیں نمازوں میں بس سلام میرے تحضی پاک میں شروع کر لیتا ہے کیا اجتہان ہے تجھے ٹسا ہے کیا بیچے نہیں ہو گئی ہے چند منٹ پہلے آو چند منٹ بعد تک آرام تسلی سے بیٹھو اللہ سے راض و نیاز کرو اللہ فرماتے ہیں میں نے تجھے اپنی عبادت کے لیے بیدہ کیا ہے تجھے کھانے پینے کا مشین نہیں بنایا اس لیے نہیں بے جائے تھے کہ اپنی در و در سے ہاتھ پیر مار کر حرام حلال بین بیلال زیداد بناو یہ جدہاں حرام پہ سینہ ڈالتا ہے کیا پر پڑے اتنی سے روٹی کھاتے ہو ذرا سا سالن ہوتا ہے وہ آرام سے رہتا ہے تھوڑی سے دو سے تین روٹیاں کر لو سالن دو پلیٹ کر لو اپنا حجر دے گلے بیتارے کیسے آئے گی پیٹ ہاتھ میں پکڑا رکھو گے ذرا سا قائدے تھے ہٹ کے دکھاؤ جسے اتنا رزق کھاؤ جتنا جسم برداشت کر سکے وہیں چیزیں استفال کر لو جن چیزوں سے آپ کو سکون اور آہات ہو مولانا ایرون کہتے ہیں رزق کھاؤ کئی رزق تجھے نہ کھائے کھانا کھا کے جو فریادے ضرور ہیں تو دس رہا ہے جیسے سام دس ہے تو آہ آہ اور رزق زیادہ کھا ہے یہ چولے بھی ہوں گے پکوڑے بھی ہوں گے آپ نہیں ہوں گے آرام تسلی سے یہ رزق اللہ نے ہمارے لئے پیدا کیا اور یہ پیٹ ادھر پردوں کے ساتھ آرام تسلی سے پردے کی جگہ ہے سام دالے گریاری ڈالے سوڑا ڈالے زیادہ ڈالے اس پیٹ کو خدا نے ٹینک نہیں بنایا سر کے اوپر کہ ہم اس کا پوجہ کرتے رہیں پیٹ کے پوجہ کی کوئی ضرورت نہیں پوجہ اس ایک اللہ کی کرو جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا اور اس سچے پوجہ کیلئے پیدا کیا افقار کہتے ہیں جس رزق سے خلال آتا ہو جس کمائی سے آدمی خلال سے نکلتا ہو جس نظام اور معاشرے سے آدمی عبادت میں پیچھے ہیتا ہو وہ سب حرام نہ جائے سب حراما آگے بڑھو عبادت میں خوب دعائیں مانووو؟ اور دعاؤں کے لیے صرف پاک کرو دعاؤں کے لیے اچھے عامال کرو اللہ قرآن میں نبیوں کا ذکر کرتے ہیں نو علیہ السلام لوت علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام اور داؤود علیہ السلام سلمان علیہ السلام عیوب علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام سب کا ذکر گیا پھر فرمیت یہ نیکی کے کاموں میں آگے بڑھتے تھے اس لیے جو کہتے ہیں مانتا تھا